اس وقت ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ دنیا اور یہ دور اس کو ہم عالمگیریت کے بعد کا دور کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ایک عالمگیر اکائی بن گئی ہے ایک گلوبل ویلیج ہے اور ہر ملک میں آپ کو ہر مذاہب کے لوگ ملتے ہیں صرف امریکہ یا برطانیہ میں نہیں بلکہ اسلامی ممالک میں بھی مثلا متحدار امارات خطر دیگر ممالک اب یہاں ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ کیا مختلف مذاہب کے لوگ جو ہیں یہ آپس میں سابقہ ادوار کے جو جگڑے تنازیات اور لڑائیاں ہیں انہی کو جاری رکھیں یا وہ کچھ بنیادی باتوں پر اتفاق کر کے اور جہاں بھی وہ رہ رہے ہیں وہاں اعتماد کے ساتھ اتحاد کے ساتھ ایک دوسرے کو بہتر طور پر سمجھنے کے انداز میں تعامل کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں تو یہی ہے کہ آپ کا یہ دور جو ہے کہ جو معیشت کی اساس پر مبنی ہے اس میں یہی بہتر راستہ ہے کہ تمام مذاہب کے درمیان کچھ نکات پر اس طرح اتفاق ہو کہ ہم مل کر آگے بڑھ سکیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمام مذاہب کی دینیاتی یعنی جو ان کی تیالوجی ہے مذہبی حوالے ہیں ان کو ملا کر کوئی الگ مذہب تشکیل دیا جائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مذاہبوں کی موجودگی کا اعتراف کیا جائے اور پھر ان کے جو پیروکار ہیں ان کے درمیان اس بات پر اتفاق ہو کہ ہم نے مل جل کر رہنا ہے اسی کو آج کی دنیا میں بین المذاہب مقالمہ کہا جاتا ہے بین المذاہب تاریخ کا جو مقالمے کی تاریخ ہے اس میں بے شک ابتدائی طور پر یہ دینیاتی حوالے موجود تھے کہ تمام مذاہب میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ مشترک ہیں لیکن آج کا دور ایک ایسا دور ہے کہ جس میں یہ پورا تصور ٹرانسفارم ہو گیا ہے اور آج کے دور میں یہ ہے کہ یہ مسئلہ دینیاتی سے زیادہ اور یہ موضوع دینیاتی سے زیادہ اب معاشرتی ہے کہ کس طریقے سے اس بادز عالمگریت دنیا میں ہم معاشرتی طور پر اس کے باوجود کہ ہمارے اپنے مذاہب ہیں ان کے ساتھ ہمارا انسلاق ہے ہر ایک کی اپنی عبادت کا ہے لیکن ہم دوسروں کے ساتھ معاشرتی طور پر بہتر رویوں کو لے کر آگے بڑھیں اس راستے میں کچھ مذاہمتیں بھی ہیں تحدیات اور چیلنجز بھی ہیں ان میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اب تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں اور مذہبی طبقہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ دیگر مذاہب کا بھی کہ وہ مختزہ حال یعنی جو روح عثر ہے جو اس وقت جس دنیا سے ہم دنیا اور جس ماحول کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں ان کا ادراک اور احساس نہیں بہتر تفہیم نہیں تو وہ اس کو مختلف ابہامات میں اور اندیشوں میں لپیٹ کر اس تصور کو پیش کرتے ہیں اور اس کے بارے میں غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں ایک بار وہ اس کو سمجھ جائیں کہ آج کے دور میں اس کی تفہیم کیا ہے تو یہ اقینہ نہیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے یہ سامنے سے ہٹ جائے گا پھر بین الاقوامی کچھ طاقتوں کی پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے اس مفہوم کو اور اس تأثر کو اور اس تصور کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کا بھی یہی حل ہے کہ ریاستی پالیسیاں حکومتی پالیسیاں وہ کچھ مقاصد کے حصول کی خاطر ہوتی ہیں لیکن عام آدمی جو ہے اس نے اس سے ماورا ہو کر اپنے لیے اور اپنے آس پاس کے ماحول کے لیے سوچنا ہوگا اس میں بنیادی کردار جو ہے یقیناً ان لوگوں کا ہے کہ جو مختلف مذہب کے قائدین ہیں مختلف مذہب کے علماء ہیں رہنما ہیں کہ وہ ایک بار اس تصور کو سمجھ جائیں تو ممبر اور محراب سے یہ دیگر مذہب کے جو عبادت خانے ہیں عبادت گاہیں ہیں اور ان کا اپنا جو عبادت کا انداز ہے وہاں سے وہ اگر اس بات کی تبلیغات کریں تلقین کریں اپنے پیروکاروں کو تو یقیناً ایک بہتر ماحول اور ایک بہتر دنیا ہم اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کر سکیں گے اور یہ اس نسل کا ایک بہت بڑا اہم کردار ہوگا آئندہ نسل کے لیے ملحنان دوست دہتر دے دینا